اسلام علیکم امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج کے ہمارے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے اکنامک انسرٹینٹی یعنی کہ میشی بے یقینی آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم پاکستان کے اندر ہونے والی میشی تبدیلیوں کو سٹڈی کریں گے ان میشی بے یقینیوں کی وجہات کیا رہی ہیں کیا یہ اکنامک انسرٹینٹی لیٹ کرے گی پلٹیکل ٹرمائل امراغلیو کواغمائر کی جانب اور کیا جو ہمارا روٹی ہے مزید ڈیپریشیئٹ ہوگا اور جو ہماری فسیلٹیز ہیں انٹرنیشنل لینڈرز ہیں آئی ایم ایف ہے اور جو دوسرے فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جو ہماری کمیٹمنٹ ہوئی ہیں وہ کس طرح سے ہمیں پے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل کریڈٹر ایجنسیز ہیں جس میں موڈیز اور فیٹ شامل ہے ان کی ریٹنگز کے بارے میں بھی ہم سٹڈی کریں گے نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں گرین میں ہمارے پاس امپورٹن فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے اور یلو کلر میں ہم ڈیفکلٹ ورڈز کے میننگ کو ہائلائٹ کریں گے اور ریڈ کلر میں ہم پنکٹویشن مارس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے پاکستان تحریک انصاف کی فتح پنجاب کے زمنی انتخابات میں اس نے نہ صرف سیاسی بے یقینی کو بڑھا دیا ہے سوالیہ نشان لگا کے کہ اب کیا قسمت ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت کی اس نے معیشی پرشانی کو بھی مزید اسکلیٹ کر دیا ہے باوجود اس کے سٹاف لیول کے اوپر ایک معایدہ ہو گیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ کئی مہینوں کی بہت مشکل باقید کے ساتھ مذاکرات کے بعد اگر ہم اس کمپلیٹ سینٹنس کو پڑھیں تو ہم کہیں گے باوجود اس کے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول کے اوپر معایدہ ہو گیا تھا کئی مہینوں کے مذاکرات کے بعد پی ٹی آئی کی پنجاب کے بائی پول زمنی متخابات کے اندر فتح نے نہ صرف سیاسی بے یقینی کو بڑھا دیا ہے کیونکہ اس نے سوالیہ نشانات کھڑے کی ہیں پی ایم ایل این کی حکومت جو کہ اتحادی ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ اس نے معیشی پرشانی کو بھی مزید اسکی لیٹ آگمنٹ ایمپلیفائی انکریز کر دیا ہے مارکیٹس ریمین جیٹری جو مارکیٹس ہیں وہ ابھی بھی نرویس ہیں انکشیانس ٹین سٹیٹس میں ہیں اگرچہ دا گورمنٹ سے حکومت کا یہ کہنا ہے ایٹ ہیز کومیٹمنٹس آف فور بلین ان اسسسٹنس فرام فرینڈلی کنٹریز کے ان کی کومیٹمنٹ ہیں دوستانہ ممالک کے ساتھ کے وہ فور بلین ڈالر کی مدد دیں گے بیسائیڈز 1.2 بلین ان آئی ایم ایف فنڈز آئی ایم ایف فنڈز جس نے 1.2 بلین ڈالر دینے ہیں اس کے علاوہ 4 بلین ڈالر ہمیں دوست ممالک دیں گے اس کے باوجود جو مارکیٹس ہیں وہ ابھی بھی ٹینس نرویس ٹیٹس کے اندر ہیں شیئر پرائیسیز آر فالنگ جس طرح ہم نے دیکھا سٹاک انڈیکس اور شیئر پرائیسیز وہ ڈیکلائن کا شکار ہیں اور ہر آنے والے دن کے ساتھ جو روپے کی قدر ہے اس میں بہت رکارڈ لو کمی ہو رہی ہے پچھلے دو دنوں میں تقریبا 4.4 روپی گرہ کے قدر میں ڈیکریشیشن ہوئی ہے کیونکہ لائکلی ہڈ ہے امکان ہے کہ انتخابات جلدی ہوں گے جو کہ پی ٹی آئی کا مطالبہ بھی ہے آفٹر سویپنگ بائی پولز زمنی انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بہت بڑے وائیڈ مارجن سے ایکسٹنسیف بیمانے پہ فتح حاصل کی تو ری گین اٹس میجارٹی اب ان کی میجارٹی ہو گئی ہے پنجاب کی لیجسلیچر اسمبلی کے اندر پارٹی لیڈر عمران خان پارٹی کے جو لیڈر ہیں عمران خان انہوں نے کہا ہے کہ کنٹری مست گیٹ ریڈی کے ملک کو تیار ہونا چاہیے فار پولز الیکشنز کے لیے جنرل انتخابات کے لیے ایز اینی اذر پات کیونکہ کوئی دوسرا راستہ ویل اونلی لیڈ ٹو گریٹر پلٹیکل انسرٹینٹی وہ ہمیں لے جائے گا مزید سیاسی ادم استحقام کی جانب اور اس سے مزید معاشی تباہی امبراغلیو کواغمائر پیدا ہوگا انٹرنیشنل کریڈیٹرز اسی طرح سے جو عالمی دہندگان ہے اور ناٹ ایکسپیکٹنگ سٹیبیلٹی وہ بھی توقع نہیں کر رہے استحقام کی کہ وہ واپس آ جائے گا اندہ فورسی ایبل فیوچر آنے والے مستقبل قریب میں ملک نے بانڈ ری پیمٹ کرنی ہے دیسمبر کے اندر بانڈ ری پیمٹ ہوتا ہے سیکیورٹی انڈر ویچ ایشور ڈیپٹر ڈیشہ فلو آف سنٹیمز بریک ہوگا اور مارکیٹس آر واشنگ کلوسلی اور جو مارکیٹس ہیں وہ بہت قریب سے دیکھ رہی ہیں if پاکستان can meet its obligations in time کہ پاکستان کے اپنی ذمہ داریاں وقت کے اوپر پوری کر سکتا ہے the ongoing political and economic crisis ابھی جو سیاسی اور میشی بہران جاری ہے has seen the bonds yield surge in feb اس نے دیکھا کہ جو bond yield ہے وہ بڑھ گیا ہے surge ہو گیا increase ہو گیا feb سے لے کے اب تک bond yield کیا ہوتا ہے measures applied to fixed income securities to reach a record 42% in this month یہ تقریبا 42% ہو چکا ہے اس مہینے after trading below 10% since it was issued in 2017 جب اسے 2017 میں ایشو کیا تھا یہ below 10% رہا لیکن feb سے لے کے اب تک یہ 42 پہ پہنچ گیا ہے اور یہ report ہے بلومبر کی one of the three major global credit rating agencies اسی طرح سے different قسم کی global credit rating agencies ہوتی ہیں جس میں ایک کونسی ہے فیچ ہے double commas ہیں flow of sentence maintain رہے گا اس نے revise کیا ہے پاکستان کی میشی outlook کو stable سے negative کی جانب election جو کہ بائی پولز تھے ضمن انتخابات تھے ان کی ایک دن بعد citing several reasons اور اس نے ان کی کئی وجوہات بتائی ہیں اپنے اس اقدام کی negative outlook دینے کی اور وجوہات کیا تھی کہ adjustment کے risk ہیں خطرات ہیں اسی طرح سے جو foreign financing ہے سیاسی خطرات ہیں hazards ہیں اور جو ہمارے foreign exchange reserves ہیں وہ تنظلی کا شکار ہیں یہ تمام وجوہات کی وجوہات تھیں کہ اس کے وجہ سے فیچ نے پاکستان کی outlook کو positive سے negative کر دیا this development came a day after moody's اور یہ development آئی ہے جب moody's جو کہ ایک اور international credit rating agency ہے جس نے downgrade گیا تھا پاکستان کی outlook کو negative پچھلے مہینے اس نے turn کیا the expected revival of IMF package as credit positive کے جو revival ہے IMF package کا یہ credit positive رہے گا both agencies have flagged political risks to the IMF program implementation ان دونوں agencies نے indicate کیا ہے point out کیا ہے سیاسی خطرات کو IMF کے program کے نفاظ کے لئے renewed political volatility یہ جو نیا سیاسی عدم استحقام ہے cannot be excluded اس کو ignore neglect نہیں کیا جا سکتا and could undermine the authorities fiscal and external adjustment اور جو حکام ہیں ان کی مالی اور بحرونی adjustments کو یہ sabotage کر سکتا ہے اس طرح سے early 2022 میں ہوا اور 2018 میں ہوا تھا particularly in the current environment خاص طور پر موجودہ محول کے اندر جہاں پہ ہماری growth بہت slow ہو رہی ہے اور inflation مہنگائی پڑھ رہی ہے یہ تمام باتیں کس نے کہیں ہیں جو کہ international global credit rating agency ہے the political and economic developments اسی طرح سے جو سیاسی اور معیشی developments ہو رہی ہیں پچھلے دو دن سے will have a direct bearing on the welfare of ordinary people یہ عام لوگوں کی فلاح کے اوپر ان کے direct اثرات ہوں گے جو کوشش کر رہے ہیں کئی سال کے مہنگائی سے نمٹنے کے لیے بہت زیادہ جاب لاصیز ہیں اور جو پرچیزنگ پاور ہے قوت خرید ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے اور یہ توقع رکھنا کہ معیشت استحکام حاصل کر لے گی سیاسی بے یقینی کے اندر یہ ایک انوسنس ہوگی اگر یہ بے وقفان اگزام نہ ہو یہ وقت ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیٹ ٹوگیدر ایک 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 اٹھے بیٹھیں اور ایک اتفاق رائے پیدا کریں سیاسی اور معیشی معاملات کے اوپر ملک اور اس کے لوگوں کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ کرٹیکل کروشیل ایمپورٹنٹ اہم ہے تو یہاں پہ آپ نے جو چیزیں نوٹ کرنی ہیں وہ آپ نے فیچ کی رائٹنگ نوٹ کر لینی ہے اور اسی طرح سے مودی کے جو ریمارکس تھے وہ بھی نوٹ کرنے ہیں کہ کیوں انہوں نے سٹیبل سے نائیکٹیو کیا ہے پاکستان کی ایکانومی کو اور کس طرح سے جو اکنامک انسرٹینٹی ہے وہ لیڈ کرتی ہے پلٹیکل ٹرمائل کی جانب یا پھر پلٹیکل جو ٹرمائل ہوتا ہے وہ اکنامک انسرٹینٹی کی جانب لے کر جاتا ہے تو یہ دو کیس سینریوز ہم نے پہلے بھی سٹیڈی کیا تھے پاکستان میں کیا ہوا پلٹیکل جو انسرٹینٹی ہے وہ اکنامک ٹرمائل اکنامک انسرٹینٹی کی جانب لے کر جا رہی ہے اور سری لنکہ کے اندر ہم نے کیا سٹیڈی کیا تھا وہاں پہ اکنامک ٹرمائل تھا جس کے وجہ سے پلٹیکل انسرٹینٹی پیدا ہوئی ہوفیلی آج کس ایڈیٹوریل اگر آپ کی کوئی اپنی اپینین ہے کہ مزید کیا وجہات ہو سکتی ہیں اکنامی کنسرٹینٹی کی تو ان وجہات کو بھی آپ پوائنٹس کی صورت میں کونٹ باکس میں ضرور لکھئے گا تاکہ کافی سارے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے لائک ضرور کر دی دیئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ